بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہ نالج ہے یہاں پہ آپ کو پوری پوری ٹیکنیک ساری بتائی جائیں گی لیکن اس یویکی ایکیسی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ایکیسی جو لوگ ابھی یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی اگر اس کو مسیوس کرتا ہے تو آپ اپنی قدرتی سکتے ہیں فار یور ایکٹس تو ہم سارے اسے بریوززمہ ہیں اور جیسا کہ اس میں آپ کو کہا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے آپ کو ویجیلنٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ پہلے سے بخور ہوں کہ کسی قسم کی انفارمیشن جو بھی یہاں پہ شیئر کی جائے گی اس کو آپ غیر قانونی طور پہ کسی کو نقصان پہنچانے کی گرز سے استعمال نہیں کر سکتے ایم تھینک فلٹو مائی برادر زبیر صاحب انہوں نے اپنے آقیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہ ایک ایسا ٹاپک جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا انشاءاللہ ٹیکٹیکل یہ آپ کو کر کے دکھایا جگہ ڈیمانسٹریشن دی جائے گی تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا سر زبیر سے سر پلیز ناو یو ہے تو سٹارٹ پلیز تینکیو وری مچ تیب صاحب فور ایک ویک انٹرڈکشن جس میں میں تھوڑا سارا کچھ ایڈ کروں گا بیفور دیٹ اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ویبینار جو ہمارا ہوا تھا وہ اے اے پہ ہوا تھا اور اس ٹاپ پہ ہماری یہ ڈسکیشن ہوئی تھی کہ ہم نیکس ویبینار جو کریں گے دیٹ ویل بی آن ڈارک ویب سو آج ہمارا وہ ویبینار کنڈکٹ ہو رہا ہے سو بیفور دیٹ جیسا کہ سیب صاحب نے آپ کو کچھ گائیڈ لائنز بتائی ہیں ریگارڈنگ ڈی یوزیج آف ڈس تینگ سو اس میں میں کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نارملی نارملی ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو میس یوز کر لیتے ہیں لائک اگر انہیں ایک چیز سکھا دی جائے تو وہ میس یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے نا بہت سارے ایشو کریئٹ ہوتے ہیں جس میں پھر وہ اگر ایک بندے نے انہیں سکھایا بھی ہو تو وہ بھی اس کے نرگے میں آ جاتا ہے تو اس چیز کو تھوڑا پوزیٹیو رہے کے سیکھیں اور چیز کو یہ چیز صرف ہم نے سمجھانے کے پرپس کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ سمجھانا ہم نے ہے تاکہ اٹ لیسٹ آپ کو ایک نالج ہم دے سکیں ایک چیز کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سیکھیں اور اس کو استعمال کریں لیکن استعمال ایک پوزیٹیو سینس میں ہونا چاہیے اوکے سو میں اب اپنی سکرین شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سلائٹز میں نے بہت کوئی لمبی چوڑی نہیں بنائی بیکاوز اس میں ہمارا ڈیمونسٹیشن پارٹ تھا تو سلائٹز میں نے بہت کوئی لمبی چوڑی نہیں بنائی چار سلائٹز ہیں ٹوٹل اور اسی کے سطح میں آپ کو چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ بیسک چیزیں ہے کس طرح سو اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہو تو مجھے آپ کنفرم کر دے جی جی سر ایٹس وزیگل اوکے سو ہم اپنے سیشن سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہمارا سیشن جو ہے بیسک آئی ڈارک ویب کے اوپر ہے اور ڈارک ویب کی ٹرم تو میرا خیال ہے کہ آپ نے سب بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی پہلے بھی کہ ڈارک ویب ایک چیز ہے اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ٹرم سنی ہوتی ہے لیکن انہیں انریل پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کا نام کیا ہے تو ڈارک ویب کے ساتھ اس کا تعرف ہونا آپ ڈارک ویب کے کو ایکسپلور کرنے سے پہلے ڈارک ویب کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ ہے کیا بسیکلی تو انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں جیسے یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہماری ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بسیک تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے جس میں ایک کو کہا جاتا ہے سرفس ویب ایک کو کہا جاتا ہے ڈیپ ویب اور ایک کو کہا جاتا ہے ڈارک ویب جس طرح ایک سمندر ہے تو سمندر کے اوپر اگر ایک چیز ہے تو وہ سرفس کے اوپر ہے لائک اگر کوئی زمین پر بندہ ہے کھڑا ہوئے تو وہ سرفس کے اوپر ہے لیکن اگر وہ زمین سے نیچے کی طرف چلنا شروع کرے تو وہ depth میں جانا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح آپ سمندر کے اوپر کشتی کے اوپر ہے تو آپ less surface of water کے اوپر ہے لیکن جیسے جیسے آپ deep dive کرتے ہیں تو آپ پہلے تھوڑا deep جاتے ہیں پھر آپ بالکل darkness میں چلے جاتے ہیں جس لائک آپ کا ایک پیچھے جنہوں آپ نے وہ titanic incident سنو ہوگا کہ جو titanic کا جو wreckage ہے وہ بالکل depth میں تھا بالکل darkness میں تھا جو آپ کی submarine destroy ہوئی تو اسی طرح آپ کا انٹرنیٹ بھی ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ تین لیئرز میں ڈیوائیڈیڈ ہے ایک کو کہتے ہیں surface web اب surface web basically ہے کیا چیز نا آپ نے surface web اچھا before going into that میں آپ کو ایک stat بتا دوں کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ 4% surface web کے اوپر ہے 90% on deep web and 6% on dark web مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 96% part جو ہے وہ deep اور dark web کا ہے جبکہ 4% part آپ کا surface کے اوپر ہے اب یہاں پر surface کو understand کرنا اس طرح ہے کہ اب جیسے ہم کوئی بھی website open کرتے ہیں just like میں نے لکھ دیے جی facebook.com اب جیسے ہی میں facebook.com لکھوں گا تو میرے پاس facebook کا ایک page سامنے آ جائے گا this is on the surface web یہ surface کے اوپر ہے اسی طرح میں نے لکھا google.com یہ کیا ہے surface کی اوپر ہے میں نے لکھا gmail.com جو چیز آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو وہ آپ کی surface کی اوپر ہوتی ہے جو سامنے کا آپ کو page نظر آ رہا ہوتا ہے اب اسی سے آگے ہم کرتے ہیں deep کی اوپر جاتے ہیں اب deep کیا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے facebook کے اکاؤنٹ کے اندر لاغن کرنا ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس بندے کا ایک اکاؤنٹ ہوگا facebook کے اوپر اس کا ایک یوزر نیم ہوگا اس کا ایک password ہوگا اب جیسے ہی وہ بندہ اپنا یوزر نیم اور password انٹر کر کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر موف کرے گا تو it means کہ وہ بندہ surface سے deep کی طرف چلا گیا ہے just like ایک example ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ mobile applications use کرتے ہوں گے بینک کی اب اپلیکیشن جو ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ بینک کی اپلیکیشن کو use کرتے ہیں تو آپ سیدھا ڈریکٹی لاغن کر کے انٹر ہو جاتے ہیں بینک کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر نہیں ایسا نہیں ہے تو جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے بینک اپلیکیشن کا front end جہاں پہ آپ یوزر نیم اور password انٹر کرتے ہو وہ چیز آپ کی کہلاتی ہے surface web اور جب آپ بینک اکاؤنٹ کے اندر انٹر ہو جاتے ہو وہ آپ کی کہلاتی ہے deep web then اسی طرح کچھ فردہ اب example زور لیتے ہیں کہ آپ نے آپ کا ایک ایمازون پر ایک اکاؤنٹ بنا ہے جس اکاؤنٹ کو آپ خریداری کے لیے use کرتے ہو اب اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کی details موجود ہیں آپ details کس قسم کی ہیں آپ کے credit card کی details بھی ہو سکتی ہیں آپ کا address بھی ہو سکتا ہے آپ کے identity information بھی ہو سکتی ہے اسی طرح آپ ایک student ہے جیسے آپ طیب صاحب علامہ اقبال کے students کے ساتھ deal کر دیا تو آج کل آپ نے دیکھو ہوگا کہ علامہ اقبال open university نے اپنا ایک student کا management system introduce کروایا جس سے student کسی بھی جگہ سے login کر کے assignments کو submit کر سکتا ہے اپنے marks دیکھ سکتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ وہ سامنے والا interface جہاں پہ student جا کے اپنا account number انٹر کرتا ہے سارا کچھ انٹر کرتا ہے وہ surface کے اوپر ہے لیکن جیسے ہی آپ login کر کے اندر جاتے ہیں تو you move into the deep side کہ آپ ڈیپ میں ڈیپ میں موف کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں جہاں پر آپ کے اپنے personal records آ رہے ہوتے ہیں کچھ scientific reports آ رہی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ جو research کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں نے اپنی research share کی ہوتی ہے تو that is what we called deep web اب آتے ہیں جو last part ہے dark web اب dark web کو multiple purpose کے لیے use کیا جاتا ہے اور یہ سب سے deepest part of the internet ہے سب سے deepest part ہونے کا مطلب یہ ہے کہ dark net کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ کبھی بھی آپ کو کسی surface والی چیز کی اوپر نظر نہیں آئیں گی just like for example میں آپ پہ ایک example دیتا ہوں کہ میں google پہ جا کے لکھتا ہوں کہ websites to purchase arms ہتھیار خریدنے کے لیے کونسی website ہے اب جب آپ google سے یہ چیز پوچھیں گے نا تو google چونکہ surface web کی چیز ہے وہاں پر آپ کو کوئی ایسا link کوئی ایسی website نہیں ملے گی کہ جو آپ کو آپ کے desired result کی اوپر لے کے چلی جائے لیکن جب آپ dark web کے اوپر جائیں گے تو وہاں پر ہر illegal چیز کی trading ہوتی ہے اب ہر illegal چیز سے کیا مراد ہے اچھا یہ ایک aspect لوگوں کے دماغ میں چیز بنی ہوتی ہے کہ dark web کے اوپر چیز ہوتی غلط ہے ایسا نہیں ہے تمام کا تمام dark web جو ہے وہ illegal stuff نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ illegal ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ لوگ secretly کرتے ہیں جا کے جیسا کہ میں ایک example دے دوں کہ اگر for example میں کسی organization میں بیٹھا ہوا ہوں کسی بھی عدے اور میں نے اگر وہاں کی corruption exposed کرنی اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہ چیز exposed کروں گا تو وہاں سے میرے میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے میری family کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو میں نامعلوم رہا کہ اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں dark web کے اوپر کروں گا جا کے اسی طرح بہت سارے hackers جو ہوتے ہیں ان کے forums بنے ہوتے ہیں dark web کے اوپر کہ جو کہ ان forums کے اندر discussion کرتے ہیں different weaknesses کی طرف ایک ایک product Microsoft کی اس کے اندر کچھ certain weaknesses ہے تو وہ weaknesses جو hackers ہوتے ہیں وہ اپنے forums کے اندر discuss کرتے ہیں اور وہ forums کہاں پہ بنے ہوتے ہیں dark web پہ اوپر بنے ہوتے ہیں کئی ایسے researchers ہیں جو کہ research purpose کے لیے dark web کو use کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے analyze کر سکے کہ dark web کے اوپر کیا discussion چاہ رہی ہے جو hackers ہیں وہ کس طرح move کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یا کون کونسی نہیں ایسی weaknesses ہیں جو کہ ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے اور hackers نے ان کو identify کر لیا اور وہ اس کو اس کے بارے میں discuss کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی research کے لیے لوگ جاتے ہیں even کہ law enforcement agencies والے جو ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کی secret agencies ہوتی ہیں وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ایک monitoring کر رہے ہوتے ہیں فورنس کی یا چیزوں کی تاکہ اگر کوئی ان کو کچھ چیز کی ضرورت ہے کوئی بندہ مطلوب ہے اگر وہ وہاں پہ جا کے کوئی trade کرتا ہے تو وہاں اس سے وہ trace کر سکے اب آتے ہیں کہ یہ تو تھی dark web کی positive side جو کہ legalized side ہے لیکن اب آتے ہیں dark web کی illegal side کے اوپر کہ illegal illegal ی بھی کیا آتا ہے اس کے اندر اب جو dark web ہے اس کے اوپر major بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ illegal ہیں اور وہ وہاں پہ ہوتے ہیں for example آپ کے drug selling drug کی مارکیٹس وہاں پہ بنی ہوئی ہیں دو یہ جو ایف آئی اے سوری امریکن سی بی آئے ہے امریکن law enforcement agencies ہیں انہوں نے بہت سارے drug مارکیٹس کے جو honors تھے جو ان کے چلانے والے تھے ان کو trace کر کے ان مارکیٹس کو بند کی ہے but still there are few exists there تو drugs کی sale illegal arms کی sale وہاں پہ ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس illegal info کی sale illegal info کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تمام information جو کسی بھی بندے کے خلاف use ہو سکتی ہے کسی بھی organization کے خلاف use ہو سکتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے then other than that the most scariest part یا سب سے ڈاؤنا part dark web کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو psycho جو zenی بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارا stuff موجود ہوتا ہے i'll not show this one this thing to anyone but just for the knowledge purpose کہ وہاں پر جو یہ zenی بیمار لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کے لیے جاتے ہیں dark web کے اوپر اب وہ خواہشات کس قسم کی ہوتی ہیں that will be like this کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو mentally ill people جنہیں ہم کہتے ہیں mentally sick people جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ violence کو پسان کرتے ہیں کہ مطلب تشدد کو پسان کرتے ہیں تو what they do dark web کے اوپر ایسے red rooms بنے ہوئے ہیں ایسی forums red rooms بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ pay کرتے ہیں in terms of bitcoin کہ انہیں وہاں پر لوگ موجود لوگ کسی بھی بندے کو kidnap کریں اس کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنائیں جس طریقے سے وہ شرط چاہتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے وہ violence کا شکارت وہ ایک کوئی ایسی بھی wish کر سکتا ہے کہ کسی لڑکی کو پکڑ کے اس کا rape کر دیا جائے وہ بھی online live اس کے سامنے تو یہ اس طرح کی خواہشات بھی dark web کے اوپر لوگ کرتے ہیں اچھا یہ تو ایک scariest part تھا other than that ایک اور scariest part جو ہے وہاں پر یہ ہے کہ child pornographic کے بہت سارے ریکٹس dark web کے اوپر چل رہے ہیں اس پہ بچوں سے زیادتی اور بدفیلی کے جو ریکٹس ہیں ان کی ویڈیوز وغیرہ کے جو ریکٹس ہیں وہ وہاں پہ چل رہے ہیں آہ جو کہ پوری دنیا سے آہ there were multiple websites like child play pen play یہ websites تھیں جو کہ وہاں پہ چال رہی تھی انہیں close کر دیا گیا تھا but there is still existence of those websites کے جہاں پہ dark web کے اوپر یہ websites exist کرتی ہیں اور on the other end یہ websites جو ہیں ان کے اوپر یہ پوری دنیا سے لوگ بچوں سے زیادتی کی اور بدفیلی کی ویڈیوز sale out کرتے ہیں بغیدہ بھیجتے نہیں ہیں sale out کرتے ہیں اور جن بچوں کی ویڈیوز sale کی جاتی ہیں وہاں پہ ان کی عمریں ہوتی ہیں چھ سال سے لے کر تیرہ سال تک کی عمر کی بچوں کی ویڈیوز وہاں پہ غیر اخلاقی ویڈیوز وہاں پہ جی جاتی ہیں تو وہاں پہ proper rackets بنے ہوئے ہیں اسی طرح illegal human organs کی trade یہ ایک scariest part ہے dark web کا کہ جو یہ وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں for sure میں جب practical demo آپ کو دوں گا تو میں آپ کو scariest part کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا بٹ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو knowledge دینا ہے کہ dark web کے اوپر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تک اگر کسی کو کوئی question ہے تو وہ مجھے بتائے other than that پھر میں اس کے بعد move کروں گا ڈیمو بار کے اوپر جی باتسپینٹس ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ screen up push ہو رہی ہے to all the participants یہ hidden the hidden internet introduction جو زبیر صاحب نے share کی ہے تو if it is visible to you kindly yes لکھتیجئے chat box میں اور secondly آپ سب اتنے اور سے سن رہے ہیں and i was also چونکہ everything that was new اور یہ ساری نئی نئی معلومات میں پتا چل رہی ہیں تو اس کے بعد ہے کہ پھر ہم next چلتے ہیں جی nurgis حسن کہہ رہی ہے yes ۱ ٹھیک ہو گیا and آپ کے mind میں if there is any question آپ ساہ سا لوڈ ڈون کر دیجئے and then ہم اس کو نیکسٹ اس کو ڈسکس کر لیں گے آہ تینکیو جیس بیرسا پلیز کنٹینیو اوکی تینکیو تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کے اوپر کہ ڈارٹ ویب کو ایکسس کیا کس طرح کیا جاتا ہے سرفیس ویب اور ڈیپ ویب یہ تو آپ نارمل براؤزر سے کر سکتے ہیں ایکسس جائے کسی نے فیس بک اوپن کرنی ہے تو وہ فیس بک ڈاٹ ہوم پہ جائے اپنے یوزر نیم پاسورٹ انٹر کرے وہ ڈارٹ پہلے سرفیس پہ گیا ساتھ ہی وہ ڈیپ چلا گیا اگر کسی نے جی میں لاغ ان کرنا ہے جب آپ ڈارٹ ویب کی ایک بات کرتے ہیں تو ڈارٹ ویب کو ایکسس کرنے کے لیے کچھ سپیسیفک براؤزرز ہوتے ہیں ان براؤزرز کے بغیر آپ ڈارٹ ویب کو کبھی بھی ایکسس نہیں کر سکتے ان براؤزرز میں جو موسٹ پرومیننٹ براؤزر ہے that is what we call طور براؤزر طور کا بہت لوگوں نے نام سنا ہوتا ہے طور براؤزر طور براؤزر but most of them don't know that what is the طور براؤزر تو آج کے سیچن میں ہم طور براؤزر کا بھی use دیکھیں گے کہ کس طرح ہم طور براؤزر کے ساتھ طور براؤزر کو use کرتے ہوئے ہم ڈارٹ ویب تک ایکسس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی ساری طور کی فنکشنیلٹی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بسیل کی طور کی فنکشنیلٹی کیا ہے تو طور کی فنکشنیلٹی اس طرح ہے کہ اگر ہم جیسے اس کو میں نا ایک بہتی سیمپل اگزیمپل سے آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیز کام کس طرح کرتی ہے اب جیس فور اگزیمپل میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ راول پرینڈی صدر سے ایک پیکٹ لے کے چلا اس پیکٹ میں کچھ معلومات تھی کچھ سینسٹیو انفرمیشن تھی اب اس بندے نے راول پرینڈی صدر سے پہنچنا ہے اسلام آباد میں بلو ایریا تک اب اگر تو وہ بندہ سیدھا سیدھا جاتا ہے اس انفرمیشن کو لے گئے اور درمیان میں کوئی بندہ بیٹھا ہو وہ ہے جو اس کی مونیٹرنگ کر رہا ہے تو اس بندے کو سٹیٹ پاتھ پہ پتا ہے اگر مری روڈ سے جاتا ہے تو اس بندے کو پتا ہے کہ یار اس بندے نے مری روڈ سے جانا ہے اور میں فلان جگہ پر اسے انٹرسیپ انفرمیشن ہے وہ میں وہاں پہ اسے سنف کر کے دیکھ سکتا ہوں تو that is a straight path وہاں پر آپ کا سنفنگ کا چانس ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک اور سینریو میں سوچیں اگر وہ بندہ اپنے راستے بدل کے جاتا ہے just like for example وہ بندہ دیریکٹ مری روڈ پہ آنے سے بجائے پہلے وہ آ جاتا ہے انر راول پینڈی سٹی میں مطلب وہ صدر سے چلا پہل وہ اندرون راول پینڈی سٹی میں آیا اندرون راول پینڈی سٹی سے وہ move کر کے چلا گیا پشاور روڈ کی طرف وہاں سے پشاور روڈ سے پھر وہ آگے چلا گیا نسٹ ایمی کی طرف نسٹ ایمی سے اس نے اپنا روڈ چینج کیا اور اس نے کشمیر آئیوے لی کشمیر آئیوے سے سیدھا وہ بلو ایریے چلا گیا جب اپنا روڈ چینج کیا تو روڈ چینج کرنے سے کیا ہوا کہ آپ اٹیکر کے پاس وہ بندہ جس نے اس سے انفرمیشن سنف کر دی تھی اسے نہیں پتا کہ بھئی آپ وہ بندہ پہلے کدھر گیا ہے اس کے بعد اس نے آگے کدھر جانا ہے اور اس کے بعد آگے اس نے کدھر جانا ہے اور کس روڈ سے اس نے بلو ایریہ پہنچنا ہے سیم وی جو آپ کے سامنے پکچر نظر آ رہی ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوگی کہ جب آپ طور سے ایک چیز ویب سائٹ کو انٹر کرتے ہیں ویب سائٹ ایکسیس کرتے ہیں تو آپ کا وہ اور طور کا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل سٹیٹ رستے سے ہی اس ڈیسٹینیشن تک پہنچے جہاں پر اس نے پہنچنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہاں سے آپ کی ٹریفک فور ایگزمپل یہاں سے امریکہ کے آئی پی سے امریکہ کے سرور پہ گئی امریکہ کے سرور سے اس نے ہٹ کیا اور وہاں سے وہ چلے گی کسی رشیہ کے سرور پہ رشیہ کے سرور سے وہ آگے چلے گی یوکرین کے سرور یوکرین سے کئی اور سے گھوم بھما کے لاسٹ ڈیسٹینیشن پہ وہ پہنچی ہے اور اس میں قطن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا درمیان میں کسی بھی جگہ پہ آپ کی انفرمیشن ڈسکلوز ہو جائے مطلب یہاں سے ایک دفعہ انفرمیشن نکل گی تو یہ جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ انٹری گارڈ اس پہ پہنچے گی تو انٹری گارڈ جب اسے میڈل ریلے پہ بھیجے گا تو انٹری گارڈ والی موڈ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ انفرمیشن جو اس کے اندر جا رہی ہے وہ کیا جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب یہ میڈل ریلے والا آگے انفرمیشن بھیجے گا تو میڈل ریلے والے کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا سیم اسی طرح کہ ایک بندہ یہاں سے نکلا پیکٹ کھولا نہیں بس وہ تیسرے کے پاس گیا اور جب پیکٹ جا کے کھلے گا کس کے پاس وہ سب سے آخری بندے کے پاس کھلے گا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ٹار براؤزر کے اوپر جو بھی ٹرافک جنریٹ ہوتی ہے اب جیسے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں بڑی ایک شارپ اگزامپل ہے یوڈیوب کی اب نارملی ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے ہم اس کے ویوز بڑھانا جاتے ہیں تو ویوز بڑھانے کے چکر میں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ وہ اپنے گوگل کروم کے اوپر بس یوٹیوب کھول دی اور بس چلا دیا جی کہ وہ آٹو پلے ہوتی رہے گی اور ہمارے ویوز بڑھتے رہیں گے لیکن ہوتا کیا ہے یوٹیوب دو دفعہ یوٹیوب دو ٹرینڈ دیکھتی ہے تیسرا ٹرینڈ دیکھتی ہے کہ ایک ہی آئی پی سے تین دفعہ ٹرینڈ آ رہی ہے وہ بلوگ کر دیتی ہے وہ بلوگ اس آئی پی کو نہ پھر بلوگ کو نہیں کرتی لیکن اس آئی پی سے جو آنے والے ویوز ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتی لیکن اگر وہی کام آپ ٹارڈ براؤزر کے اوپر کریں ٹارڈ براؤزر کی آئی پی ایوی ٹائم چینج ہوتی ہے وہ آپ کا یوٹیوب پکڑ ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ ٹریک کدھر سے آ رہی ہے تو اس طرح کا یوز ہوتا ہے کہ ٹارڈ براؤزر کے اوپر ٹریک کہاں سے آ رہی ہے ہر دفعہ آئی پی چینج ہوتا ہے تو اس کے ٹریک کو پکڑنا یا اس کی ٹریک کو انیلائز کرنا کہ بھئی بیچ میں کدھر سے گزری ہے کیا پیغام تھا یہ تھوڑا سارانہ ٹاف ہوتا ہے ناممکن نہیں ہے لیکن ٹاف ہوتا ہے اور لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز کے پاس کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جسے وہ پتہ کرا لیتے ہیں لیکن نسبتاً یہ ٹارڈ براؤزر سیکیور ہے اگر آپ کوئی ایسا انونمس کام کرنا چاہتے ہیں اب آتے ہیں جی ٹارڈ ڈیمو کے اوپر لیکن ٹارڈ ڈیمو پہ جانے سے پہلے یا دارک ویب کو ایکسیس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا that is your safety is in your phone اور یہ میری آج سات بج کے پچیس منٹ کی پکچر ہے کہ جس میں میں ڈارک ویب پہ موجود تھا اور وہاں پہ میرے اوپر اٹیک ہوا ہے سائبر اٹیک ہوا ہے میرے اوپر but دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھ کے ڈیریکٹ ایکسس کرنے کی کوشش مات کیجئے گا it's too dangerous آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے because I am a regular user kind of person کہ یار مجھے چیزوں کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح safety کرنی ہے کس طرح اس کو open کرنا ہے تو I was safe لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہی میں نے screenshot attach کیا اس لیے پی پی ٹی کے اندر کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ بھئی میرے اوپر بھی attack کیا attempt کی گئی تھی اور آپ time بھی دیکھ سکتے ہیں 7.25 پی ایم آج کی ڈیٹ میں ساڑھے سات بجے کے قریب یہ اس کو ہوا تھا the purpose of this thing is just to show you کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کو access کرتا ہے تو وہ اپنی safety کا ذمہ دار خود ہے وہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ safety کس طرح کرنی ہے میں یہاں پر یہ چیز بلکہ discuss نہیں کرنے والا کہ ہم safety کس طرح کریں گے اپنی یا کیا کریں گے نہیں just اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو acknowledge دینا کہ dark web ہے کیا اور basic کیا کہدیز اس کے اوپر ہو سکتی ہے so let's move towards demo تو یہاں تک اگر کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں otherwise we will move towards our demo جی پارٹسمنٹس آپ کی طرف سے if there is any question and کچھ پارٹسمنٹس کو آج جوائن کرنے میں جیسے راسپا بسری کافی دیر سے ٹرائے کر رہی ہیں تو اس میں مجھے فہری طور پر آپ میسیج کر دیا گر ہیں کہ ہمارا جوائن نہیں ہو رہا تو شاہین وہ بھی ماری ریگلر آڈینس میں سے ہیں لیکن ان کا آج نیٹ کا issue ہے that is the reason it means کہ ہم لوگ طور براؤزر use نہیں کر سکتے جی یہ زبیر صاحب آپ کو اس کا جواب دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ طور براؤزر نہیں use کر سکتے طور براؤزر آپ use کر سکتے ہیں اور آپ اس طور براؤزر کو use کر کے surface web کی چیزیں بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ طور براؤزر کو use کر کے dark web کی چیزوں کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو that will be dangerous وہ dangerous ہوگا again again categorically طور براؤزر آپ کا windows پہ بھی install ہو جاتا ہے بڑے آرام سے install ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ چیز جو آپ chrome browser یا firefox یا safari یا پھر آپ microsoft edge کے تھو ایکسیس کر رہے ہیں تو وہ چیز تو آپ کی ایکسیس ہوگی وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ cloud browser کے ذریعے dark web کی چیز کو ایکسیس کریں گے تو کئی دفعہ dark web کے اوپر scam sites بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بڑا attract کرتی ہیں scam sites جو ہوتی ہیں کہ بھی secret documents یہاں پہ موجود ہیں all those stuff this 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 but لیکن جیسے ہی آپ ان کے اوپر جاتی ہیں تو آپ کو اوپر attack کرتے ہیں اور آپ نے اگر pure safety میں یہ نہیں کیا it will be a hell for you کہ آپ کا system infect بھی ہو سکتا ہے آپ کے system کے اوپر virus بھی آ سکتا ہے آپ کے system کے اوپر secretly malware install ہو کے آپ کی sensitive information بھی leak ہو سکتی ہے آپ کا system encrypt ہو سکتا ہے جس سے آپ اپنے تمام data سے آر لو سکتے ہیں آپ کا camera access ہو سکتا ہے آپ کا mic access ہو سکتا ہے it can be anything but specifically to dark web not surface web surface web پہ بھی اتیاد کرنی چاہیے but i'm just saying specific to dark web normal use کر سکتے ہیں youtube کی videos کے لیے آپ use کر سکتے ہیں اس میں بھی چند techniques ہیں کہ جس میں آپ ان techniques کو use کریں can you can use to use to 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 use 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 to use to 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 use tricks ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے computer کی IP public IP safe جا ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک دو techniques ہوتی ہیں جس سے لوگ use generate کرواتے ہیں وہ پھر کسی next lecture میں مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے اب ہی میں دیمو کی طرف چلتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنا screen میری آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو سب سے پہلے پہلے کالی لینکس جو ایک پینیٹریشن ٹیسٹنگ اور ویکنس کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ میں اپن طر براؤزر تو میں آپ طر براؤزر اپن کر دکھا دیتا ہوں دیئے دیکھیں یہ ہے انٹر فیس طر براؤزر کا اب میں آپ کو میں اسی شورٹ ونڈو کے اوپر کروں گا اس کو میں میکسیمائز نہیں کروں گا اس کی ریزن بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں دارک ویب کو ایکسیس کرنے جا رہا رہا ہوں تو اس کیس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو طور بائی ڈیفالل جس سائز میں اوپن ہوتا ہے آپ اگر اس سائز کو اس تک اوپن رکھیں گے تو آپ کے ٹریک ہونے کے چانسز کم ہیں اگر آپ اس کا سائز چینج کرتے ہیں مطلب آپ جہاں سے جاتے ہیں سمپل اس بٹن کو کلک کر اس کا سائز میکسیمائز کر دیتے ہیں تو آپ کے سکرین کی ریزولوشن اور کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ کی ٹریکنگ ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ کہاں سے اس چیز کو یوز کر رہا ہے ایسا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ٹرک سرکٹ بنانے کے لیے سرکٹ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریفک کس کس جگہ سے گزرے گی اس نے آپ کو نہ پہلے آپ کو اس کو کنیک کرنا پڑتا ہے جب یہ کنیک ہو جاتا تو آپ کا پورا ریلے بان جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی ریلنکس مل جاتے ہیں ڈارک ویب تک ایکس کرنے کے لیے اچھا ہیڈن ویکی آگے ہیڈن ویکی پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سال فرق بتا دوں ڈارک ویب کے اوپر جو ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کا extension ہوتا ہے ڈارٹ این ڈارن ڈارٹ 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 ڈی 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 ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈارک ویب کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ڈارک ویب پہ جتنی بھی ویب سائٹ سورس ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے ڈارٹ ان سے end جن کے end پہ ڈارٹ کوم نہیں آتا وہاں پرپرز ہے سب سیپریٹ کام کر دا آپ جیسے یہ دیکھیں کہ کینبیز یوکی ہے اب یہ کینبیز یوکی کا مطلب یہ ہے یہ کینبیز ایک ڈرگ ہوتی ہے بیسی ایک منشیات ہوتی ہے جس کو آپ کلک کر کے ایک ایک اوپن کر لیتا ہوں در آپ دیکھیں کہ اگین طرح آپ کے یہ گن اور امونیشن آپ بائی کر سکتے ہیں فیک رہا ہے فیک پاسپورٹ فیک آئی دی کار ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ اس کی اگزامپل بھی دکھاؤں گا then we have again there are blogs اگن 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 کے تو کینیبیز ایک قسم کی ڈرگ ہوتی ہے اور یہاں سے آپ کا ڈرگ بھی آپ ڈرگ بھی بائی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے 20 گرام پرپل کش اب یہ اس کی پائیس لکھی ہوئی ہے اور آپ نے کتنی کوانٹیٹیو کرنی ہے اسی طرح اب اگر میں نیکس لنک پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں پیپل ڈرگ سٹور then we go to the next one اب یہ جناب کوئی hacker ہیں اور یہ اپنی services post کی ہوئی ہیں انہوں نے جی کہ میں ایک hacker ہوں اب میں اس میں انہوں نے services بتائی ہیں جی کہ اگر کسی نے twitter اکاؤنٹ hack کروانا ہے پانچ سو ڈالر میں کر کے دے دوں گا اگر کسی نے کوئی ڈی ڈاؤز کروانا ہے یا کسی ویب سائٹ کو ڈاؤن کرنا ہے تو میں اسی طرح آپ پوری services لینی ہے اٹھ گھنٹے میں آپ پیسے لوں گا مہینے کے آل دو سٹاف نا تو یہ ایک hacker ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں گنز کی ویب سائٹ آپ کی ادھر چال رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پر چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گنز وغیرہ سیل آٹ ہو رہی ہیں اب یہ پر جاتے ہیں تو اگر اسی طرح یہ آپ کو وہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کو دے رہے ہیں دن اگر آپ دیکھیں تو this is for UK passport fake UK passport اگر چاہیے اسی طرح یہ اگین یہ رنٹا hacker ہے کہ کوئی اگر آپ hacker کو رنٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا اسی طرح اب ایک اور چیز ہے what I اچھا یہ different organizations ہے اب میں فردر اس میں deep ڈیپ ڈیپ جاؤں گا نہیں کیونکہ ٹائم بہت شورٹ ہے ہمارے پاس تو یہاں پر کئی ایسے فورن ہیں جہاں پر آپ anonymously جوائن کر اپنی sensitive information بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں like journalist جو ہوتے ہیں جو کہ investigative stories کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ forums کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر جا کے ان کو search کرتے ہیں اور ان کو search کرنے کے بعد آپ وہاں پر اپنی secret stories ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اگر انہیں ڈار ہو کہ یہ leak ہو جائیں گی تو لوگوں کی scandalized videos جو ہوتی ہیں وہ dark web پر available ہوتی ہیں but for that you have to go very deep inside آپ کو بہت deep جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ویسے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ دیکھیں میں I'll try it for it what is my IP تو اگر آپ دیکھیں تو مجھے ابھی میری جو IP نظر آئے گی اس ٹائم پہ what is my IP address میں چلا گیا جس کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا تو right now مجھے وہ agree آپ یہ دیکھیں آپ کو کہ آپ کی جب آپ کہتے ہے what is my IP تو وہ آپ کو بتائی نہیں رہا کیوں آپ کی traffic جا رہی ہے move ہو کے anonymously جا رہی ہے ٹھیک ہے الگو میں کسی دوسری سائٹ کے ساتھ چیک کرتا ہوں چاکہ کہ مجھے پتہ لگ سکے آچھا اب آپ کی یہ IP جا رہی دی 192 48 116 182 next اس کو دوبارہ ریفریج کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کا IP ایڈریس چینج ہو گیا آل اگین گو ویڈ ایٹ تو اس کو میں اگین آہ سو اس واس پرپس جس تو میک یو اندرسٹین دی تین کہ آپ کے پاس طور براؤزر کام کس طرح کرتا ہے طور بیسی کریں کے آل دو ستف سو دس واس ایٹ فرم می ساید ایٹ 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 جی پرسپینٹس ایٹ 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 سیشن اور ساری ساری ملومات نئی ہیں ہمارے لیے ایٹ سب بہت شکریہ آپ کا ایٹ ایٹ یا ایٹ ریلیٹ ایٹ جو بھی آپ کو کی ملومات پوچھ سکتے ہیں ایٹ اللہ علیہ ورحمت اللہ دو چیزیں ہوتی ہیں فیسیکلی وہ ہوتی یہ ہیں کہ اکثر آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے تو آپ کو ایک انڈرسٹینک آتی ہے کہ شاید آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرتی ہے کسی نے پیکٹ کر دی اور کی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ووٹس ایپ کی طرف سے بلوک کر دیا جاتا ہے اب ہیک ہوتے ہونے کا پتہ نہ لگنا یہ ایک اگر مجھ سے کوئی کوئیسٹن کرتا ہے اگر مجھ سے کوئی کہ ہمارا وٹس ایپ ایک ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بچکانہ قسم کا کوئیسٹن ہے کہ میرا وٹس ایپ ایک ہو گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب انسان خود اپنے پاؤں پر کلاری مارنے پر آتا ہے تو خود اپنے پاؤں پر کلاری مارنے پر آتا ہے تو اس ٹائم پر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نادان تھا بچہ تھا وٹس ایپ ایک ہونے کی وجوہات کیا ہے وٹس ایپ ایک ہونے کی وجوہات ہی ہیں کہ یا تو آپ کسی ایسے بندے کے نمبر پر وٹس ایپ یوز کر رہے ہیں جو آپ کے اپنے پاس نہیں ہے وہ کسی اور کا نمبر ہے چاہے وہ آپ کا کوئی بھائی ہے بہن ہے چاہے والد ہے والد ہے کوئی بھی ہیں تو اگر ان کے نمبر پر کوئی آتی ہے چیز تو ان کا نمبر کمپرمائز ہوتا ہے تو اٹی میٹ آپ کا وٹس ایپ بھی کمپرمائز ہوگا پہلے جا دوسری ہے گریڈی نس لالچ لالچ کیا ہے کہ جی اہاں دی میسیج آیا امتیاز چودہ آگست کی خوشی میں اتنے واؤچر دے رہا ہے شاپنگ واؤچر لو جی ویب پہ کلک کیا مالویر آیا وٹس ایپ کمپرمائز تو آپ سیکیورٹی کی طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو نولیج ہونا چاہیے کہ جی وٹس ایپ کے پر اگر کوئی ایسی لکریٹی وافر آتی ہے تو یہ چیز آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ پاکستان میں کوئی چیز آپ کو کوئی فری دے گا اور وہ بھی بغیر کسی مقصد کے یا دنیا میں کوئی چیز آپ کو کوئی فری دے گا بغیر کسی مقصد کے پہلے چیز دا سیکنڈ تھیگیز کہ اکثر آپ کا وٹس ایپ بند ہوتا ہے آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلطیاں اس طرح ہوتی ہیں آپ کی کہ وٹس ایپ کے بیک اینڈ پہ جو ان کی کوڈنگ یا ان کے جو رولز ہے ان میں کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے سپیسیفک سیٹ کیا ہوتے ہیں کہ اگر ان رولز میں سے ان کے بیک اینڈ پہ جو ان کے سسٹم جو ان کا الگوریتم لگا ہوگا ہے اسے کوئی چیز فیل ہو کہ یہ رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ آپ کی اکاؤنٹ کو یا تیمپریری بینٹ کر دیتا ہے یا پرمنٹی بلوک کر دیتا ہے اب اس کی ایک زیادی قسم میں دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ جہادی قسم کا کنٹینٹ وٹس ایپ گرونپ میں شیئر کرنے کی بڑی یادت ہوتی ہے جہادی قسم کے کنٹینٹ کی مطلب یہ ہے کہ وہ اگر بچے جو بڑے گرونپ ہیں میں نام نہیں لوں گا تو ان کی وہ حمایت میں پوسٹ سیئر کرنی اچھا one more thing another thing very important آپ لوگ فالو کاسٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے ہولوکاسٹ کے بارے میں ہولوکاسٹ میں بیسیکلی کیا تھا کہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کو ہٹلر نے گیس چمبرز میں بند کر کے مروایا تھا یا جسی بھی طریقے سے مروایا تھا تو اس پورے پروسس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے تو آپ آج میرے سے لکوا لیں آپ چلے جائیں فیس بک کے اوپر پوسٹ کریں ہولوکاسٹ کے نام سے پوسٹ کریں آپ کو ٹیگ بنائیں آپ کو فوراں سے فیس بک وارننگ شو کر دے گا کہ بھی آپ رولز کی خلاورزی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح آپ کوئی اس طرح کا کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کے ورڈس ایپ کے اکاؤنٹ کے بلوک ہونے کے یا بند ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آنسر مل گیا ہو گیا جی جی سر بالکل آپ نے بڑا ڈیپ لپ دے اور سپیشلی آپ نے جو ایک اصول بتایا بس یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو فری نہیں ملتی اب حاصل طور پر اکثر رکات آتا ہے جی لیپ ٹاپس بانٹے جا رہے ہیں پانچ ہزار یا پانچ لاکھ لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں ساتھ نام لکھا ہو گا اکسی عام طور پر یو اے ای یا اکسی بڑے بلینئر کا ان کے جی وہ بانٹ رہے ہیں اور کلک کریں ٹھیک ہے اس طرح جیسے آپ نے امتیاز کی ایگزمپل دی کہ امتیاز جون صاحب جشن آزادی کی بشی میں اتنی چیزیں فری دے رہے ہیں تو ہم بھی بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق یہ ایک دم ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں کہ فوراں کلک کر دیتے ہیں تو اس چیز کے لیے ہمیں بہت زیادہ مختاط ہونے کی ضرورت ہے بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے ایک سیشن کیا تھا اس پہ جتنے بھی آپ کے سکیمز ہیں اور اس سیفٹی سکیورٹی کے لحاظ سے تو وہ بھی ہمارے لیے میز کے بہت بہتر ہے ہمارے لیے کافی بلکہ وہ تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو وہ بھی آپ بلکہ سننے تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا جی راسبہ گورس والے کے سر ورسیب ریپورٹ ہونے کی وجہ بھی بتا دیں اور کیسے ہوتا ہے یہ جی ریپورٹ ہونے کی وجہ تو آپ نے بتا دیا زبہر صاحب نے آتا اس میں 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 تھوڑا طرح ایک چیز جو رہ گئی تھی میں مکس کر گیا تھا اس چیز میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اکثر اوقاتنا پرسنل گرچ والا معاملہ بھی بیچ میں انکلوڈ ہو جاتا ہے جس لائک کوئی ایکسیمپل میں ایکسیمپل دیتا ہوں آپ کے اپنے ایک فیس بک ایک بنایا یا آپ نے اپنا کوئی بزنس اکاؤنٹ بنا لیا یا آپ نے ووٹس ایپ اکاؤنٹ بنایا تو اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جن کے ساتھ آپ کا کوئی پرسنل گرچ ہوتا ہے جس میں آپ کے پرسنل ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ بھی کئی دفعہ نا خود بھی آپ کے اکاؤنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں یا اپنے کسی دوستوں سے یا اپنے جاننے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اکاؤنٹ ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے فیس بک پیج ہے اسے ریپورٹ کرو اب وہ جب ایک دفعہ ایک چیز ریپورٹ ہونا شروع ہو اور وہ ملٹیپل جگہوں سے ریپورٹ ہو رہی ہو تو فیس بک کی نو ڈاؤٹ کیوں انہوں نے کچھ کمیونٹی رول سیٹ کی ہوتے ہیں پٹ سٹل اس میں بھی ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاغ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ ریپورٹنگ آ رہی ہو کسی چیز کی کہ بہت زیادہ لوگ ریپورٹ کر رہے ہوں تو اس میں بھی ہوتے ہیں چانسز کہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلاغ کیا جا سکتا ہے بیک اینڈ سے کہ آپ کے اکاؤنٹ کو بہت زیادہ رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا سیشن کروا ہوں چھوٹا بہت زیادہ بڑا نہیں نیکس ون ایم جسٹ ٹائنگ ٹو ڈو اے سیشن کہ جہاں پر میں انہیں پارٹیسپینٹس کو ایک فشنگ اٹیمپٹ کر کے دکھاؤں گا فشنگ اٹیمپٹ کر کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک فیس بک کا کلون پیج کروں گا رن ٹائم پہ وہ فیس بک کا کلون پیج کرنے کے بعد میں اس میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈمی یوزر نیم اور پاسورڈ وہ میں انٹر کروں گا اور وہ انٹر کر کے میں بیک پہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں کہ میرے پاس کس طرح بیک اینڈ پہ میرے پاس یوزر نیم پاسورڈ آیا ہے اور میں اس یوزر نیم اور پاسورڈ کو یوز کر کے کسی کا بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہوں یہ چیز میں دکھاؤں گا انشاءاللہ اور ایک چھوٹا سا کام اور کروں گا کہ میں ان کو میسیج ہائیڈنگ کا بتاؤں گا کہ پیویسلی جیسے ہم انکریپشن کہتے ہیں کہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ویٹس ایپ پہ آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا انٹر انکریپٹیڈ ہے انٹر انکریپٹیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا میسیج آپ کے موبائل سے نکلا ہے تو وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس فارم میں چینج ہو گیا ہے کہ جیسے میں یہاں پہ ویٹس ایپ پہ میں ایک میسیج لکھتا ہوں ہیلو ہاو آر یو اور میں طیب صاحب کو میسیج بھیجتا ہوں اب یہاں سے تو میں انگلیش میں سیمپل لکھ کے بھیج رہا ہوں بٹ جیسے ہی آپ کا ویٹس ایپ کا میسیج ترمیان سے وہاں سے نکلے گا میرے موبائل سے تو وہ بہت ہی کوئی رینڈم سٹرنگ میں چینج ہو جائے گا جس لائک اے ایٹ ویلد سری فور اس طرح ایک لمبی سی سٹرنگ میں چینج ہو جائے گا اور وہ ترمیان میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا اسے سنف کر رہا نا تو اس کو میسیج جب وہ پکڑے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس میسیج میں ہے کیا اور وہ میسیج آخر میں جا کے دوبارہ انگلیش میں کہاں پہ چینج ہو گا ہے جب وہ طیب صاحب کے ویٹس ایپ کے اوپر لینڈ کرے گا جا کے تو وہ ہے لیکن میں ایک پرانی ٹیکنیک بتاؤں گا کہ جو پرانے ٹیکنیک یوز کی جاتی تھی کسی بھی میسیج کو دیورنگ دا ورڈ وار ٹو ابھی تو بہت ایڈوانس ٹیکنیک ہے اور وہ بہت ٹیکنیکل ٹیٹیلز ہیں شاید آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہ ہیں اور آپ بھور ہو جائیں پٹ دیٹ ٹیکنیک آئل جس شو یو کہ وہ ٹیکنیک بسیک ہے کہ اور اس پہ کام کس طرح کیا جاتا تھا جی جی سر بھوش پریہ ان بیسیکلی یہاں پہ ان ویبینارز کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنس دی جائے اور بہت کامن یہ مسٹیکس ہے ہماری کے بلکل چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جو بھی لنک آئے اس پہ کلک کر دی اور آن طور پہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں باقی سب چیزیں اور آن طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی ہیر ہے کیا ہوگا ٹھیک ہے ہیر ہے میرے پاس کونسی ایسی چیزیں کیا ہوگا تو یہ چونکہ یہ ڈیجیٹل دنیا ہے جیسے گھر میں ہم تالہ لگاتے ہیں اپنا یعنی جو بھی کوئی قیمتی ڈاکیومنٹس ہوں تو اس کو بڑا تالہ کے نیچے بڑا سمحال کے ٹھیک ہے اس کو کلیڑا دیمک نہ کھائے کسی تک اس کی ایکسیس نہ ہو تو بلکل اسی طرح آپ کا لیپ ٹاپ ہے آپ کا موبائل ہے آپ کی جتنی ڈیجیٹل پریزنس ہے یا جس کو ڈیجیٹل فوٹ پرینٹس کہا جاتا ہے تو فوٹ پرینٹس آپ نے مٹا کے جانے ہیں یعنی کوئی ایسا پرینٹ آپ نے نہیں چھوڑنا کہ جس میں آپ کوئی لیپ کوئی اس میں ایسی چیز چھوڑیں کہ کوئی دوسرا اس میں آہ انٹرفیئر کر سکے تو اگر آپ پروپرلی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آہ یعنی جس لحاظ سے ہیکرز بھی اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اس کی لحاظ سے ٹکنالوجی وہ بھی اپنا کام کرتی جا رہی ہے آپ کو پوری سیپٹی فرام کی چاہ رہی ہے مرسکا دیбу صاحب اس میں ایک کلاسیکل Cruz میرے پاس آئی ہے میں Uh I will forget جاتی ہے وہ یوز اس لیے کی جاتی ہے بیسیکل ہمارے لوگوں کو نا ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ کوئی ایسی ایپ وہ کہ جس پہ آہ ہمارے موبائل پہ انسٹال ہو اگر ایک اننون بندے کی کال ہمیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آہ وہ ہمیں فوراں پتہ لگ جائے کہ کس بندے اس بندے کا نام کیا اور یہ کون ہے کہ جس کی کال ہمیں آ رہی ہے اچھا اب ہمارے لوگ نا اس تجسس میں یا اس مائنڈ میں چیز کو رکھتے ہوئے وہ ٹرو کالر Europa کے پاس اس بندے کا نمبر ہم کندھے کےergام کے کو اس کے اب تجس سے اس لگے وچے کوکنفہ کر رہے تو ساگے کوکنفہ بازم ہی اور ساگے ہو ایک جاز سے ہوئے تھا ہے کہ کو common conversion پر آڈ کروکی ہے بھائی ہے جس آگے ہو گا اب ہمیں تک بندے آہ رکھیں ہوگا کر کے نام ویا good مجھے کہے کہ میچہوکوڑ کہ کانٹیکٹس کی پروزن ہے . جیسے ہی وہ کونٹیک سی پرمیشن میں یس کروں گا تو کو کالر کے پاس میرے سارے کونٹیکٹ چلے جائیں گے اب اس کونٹیک کے اندر طیب صاحب کا بھی نمبر ہے اب طیب صاحب کا نمبر ہے اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ یہ نرجست ہے رسپا ہے قرطولین ہے Station اب طیب صاحب اگر ان میں سے کسی کو کال کرتے ہیں اور ان میں سے بھی کسی کے پاس کو کالر انسٹرول ہے تو طیب صاحب کا نمبر تو میرے true caller install کرنے کی وجہ سے already true caller کے پاس ہے اور وہ جیسے ہی ان کے پاس جائے گا call تو وہ true caller کے record سے اٹھ کے چلا جائے گا جی کہ یہ تیب یعقوب کا number ہے اور اسی طرح for example آپ جیسے یہ نرجس ہے اور دسبہ ہے اب یہ اپنے true caller install کر دی ہیں تو ان کے true caller کے contact کی list مل جائے گی true caller کو یہ ان میں سے اگر کوئی مجھے call کرتا ہے اور میرے پاس تو true caller پہلے install ہے تو ان کا نام میرے پاس آ جائے گا جی کہ یہ number ہے اور یہ نام ہے اس بندی کا جو آپ کو call کر رہی ہے یا جو بندہ آپ کو call کر رہا ہے تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ tree کس طرح بنا numbers اور contacts get کرنے کا جی جی بلکل اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ زبیت صاحب بہت بڑا یعنی آسانی سے بڑی technical terms اور یہ چیزیں بلکل آپ آسانی سے explain کر دیتے ہیں اور یہ خصوصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے یعنی بہت complex جو آپ کا concept ہو اس کو بلکل ایک آسان زبان میں اور تاکہ ایک عام بندہ بھی جس کا اس آئی ٹی کی فیلڈ سے بلکل کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے so it was an excellent session میری خود معلومات میں بہت زیادہ زفا ہوا ہے and آپ سب لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا unfortunately maybe آج link share کرنے میں کچھ issue ہوا I don't know what was the problem تو کچھ participants نے late join کیا وہ اسی انتظار میں تھا انہوں نے سوچا کہ شاید session ہی late ہو رہا ہے تو ایک تو next یاد رکھئے کہ اگر آپ join نہیں ہو سکتے فوراں مجھ سے contact کیجئے گا زیادہ زیادہ پانچ ایک منٹ کی دیر ہو سکتی ہے means if it is starting at 9.30 تو 9.35 تر چلیں پانچ منٹ آپ دیکھتی اگریں sometimes issues ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو پانچ منٹ بعد بھی link receive نہیں ہوتا تو پھر آپ بتا دیا اگریں انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں گے sir group میں آج وہ تیم صاحب آج جسے پر ایسو کیا ہوا تھا basically link کا وہ جو آپ نے link group میں share کیا تھا وہ link reroute کر رہا تھا linkedin page کے اوپر اور linkedin page پہلا دیچے وہ google meeting کا link آ رہا تھا تو میں نے بھی دیکھا تھا تو میں نے بھی second time دیکھا تو دیچے جو link تھا اس پر click کیا تو میں نے join کیا تو یہ تواصلہ تھا تو بل next time کوشش کیجئے کہ آپ direct group میں وہ google meet کے link share جی جی نہیں وہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ بعد میں دیکھو واقعی وہ linkedin والا تھا اور پھر جو google meet کا میں نے کیا تو اس پر participants نے بڑے آسانی سے join کر لیا ہے اوکے so hopefully everything is clear to you and basically webinars کا جو basic aim ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو نئی techniques نئی technologies ان کو بلکل آسان لفظوں میں آپ تک سمجھایا جائے آج تک ہم dark web dark web سن رہے تھے آج آپ نے دیکھ بھی لیا کہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید انہیں topics پہ ہم زبیر صاحب کو بھی تکلیف دیتے رہیں گے انٹر زبیر صاحب آپ کا ریالی دل کی گہرائیوں سے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ ایک گھنٹہ آپ نے ہمارے لئے نکالا اور انشاءاللہ ان سب نے سیکھا بھی ہے تو زبیر صاحب آپ اس لاسٹ conclude کیجئے پھر میں اسے شرینڈ کر دیتا ہوں جی سر انتہ کنکلوئین میں یہی کہوں گا کہ سیکھنا سکھانا کبھی بھی نہیں رکھتا اور انسان جتنا زیادہ سکھاتا ہے اتنا زیادہ سیکھتا بھی ہے میں نے جس پرپیرین فور دس سیشن تو مجھے ڈارک ویپ میں نے جب سائٹس اوپن کی تو میری نظر سے کہ یہ ایسی چیزیں گوزرین جو میں پہلے نہیں تیکھا تھے میں نے بھی تو وہ کیا تھا کہ بس سیکھانے کے عمل میں میں نے بھی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ایون کہ میں کچھ چیزیں جو کہ میں نورملی کرتا تھا لیکن وہ آج کچھ ایشو کر رہی تھی تو میں نے ان چیزوں کو ریزولف کرنے کے لیے بڑا سرچ آرکی چیزیں تو مجھے بھی کابی سیکھنے کو ملا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ اگر سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر دوسرے کو سیکھا رہے ہیں تو آپ دوسرے کی طور لرننگ ہو رہی ہے اپنی بھی ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ جتنا سیکھتے ہیں اگر آپ نے ایک چیز سیکھ لیے ہے تو اپنے دوسرے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو انفارم کریں کیونکہ یہ چیز شور ہوتی ہے کہ ہارت بندے کا انڈیسٹینڈنی کا لیول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ لیول کا ہو تو اگر کسی بندے کی معلومات میں اضافہ ہوتا اور آپ کے بتانے کے وجہ سے وہ بندہ کسی مشکل سے پاتھ جاتا ہے تو جی جزاگ اللہ ہے زبیر صاحب آپ نے ایک بہترین بات کی سیکھتے رہی ہے سکھاتے رہی ہے بلکہ اپنی زین بھی بہت اچھی رہتی ہے فیزیکل ہلتھ مینٹل ہلتھ آپ کی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے سو سکھتے رہے 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 خود کوشش نہ کیجئے گا ان ویب سائٹس پہ جی سر نے اس لنک پہ کلک کیا تھا تو میں بھی اس لنک پہ کروں سلامت رہے سلامتی بانٹے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ